شفر معلومی مقرر تو نہیں ہوں کہ مجھے کوئی موضوع یاد ہو میں تو بیٹھتا ہوں ادھر سے خیرات علم ملتی ہے میں بہتا ہوں اس کے کرم پر ہماری گاڑی چلتی ہے میں نے ارز کیا تھا کہ پندار کا ایک بد تیرے پیکر میں ہے ایک دو جملے پنجابی کے پندار کا ایک بد تیرے پیکر میں ہے ہے جہاں تنا بوں بڑا جسم میں اس نے ایک آکڑنا بوں بڑا دیو بڑے ہے جہاں تنا جس ہے نا جہاں نظر آنا ہے اوہ تو دو بڑے سجدے کرنا ہے تو پر اندر آکڑنا دیو بڑے ہیں وہ بڑا آکڑ خانے اندروں تو تو بڑا مولوی بڑا نیاز مند بڑا پیر صاحب بڑا آجز شاہ وچوں پورا آکڑ خانے اللہ پندار کا ایک بد تیرے پیکر میں ہے کیوں تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے اوہ بغض اوہ بیمانی اوہ چکربازی اوہ لومڑی علی چالان اوہ چوٹ اوہ مکر اوہ فریب تفر نمازہ مسجدنیاں حاضریاں روزے ترابیاں حج زکاة نات خانی احتمام مجلس نات جو زمانی بیمانی ہو بھی نات تو بغض و حسد کسی ہاں تک نہیں سکنے جس ہاں اللہ دیتا ہے اس ہاں تک نہیں سکنے پیٹے درد پہنے مروڑ پہنے نہیں مرنے تے آنے پنجابی دے نہیں نمازہ یہ جاں مروڑ پہنے ہی یہ تلو پہنے ہی تے اوہ تو نکل ونے تے دتا تود کچھ بھی نہیں دتا مالک ہے تے تکلیف تو دیں تودہ کھو تکلیف ہے تو دتا تو بغض و حسد کے اسی چکر میں اوہی بغضی پیڑی بھوٹھی کٹییا سڑ سڑ کے چوانتی اور مو آئے چوے کنٹینیا نمازہ حاضریاں تے سوم و سلات نے دیکھو تے قرآن خانی دیکھو تے مو تک ایک وری تک کہ میں تے اکھیاں کیا شروع ہو گئی کیا بات ہے ایک کی وجہ ہے نماز روزے نہ احسن ہے اللہ رسولہ منرے نہ احسن ہے مان اللہ ماشاء اللہ معلوم ہے تُو مسلمان ہی نہیں تیرے اندر ایمان کو ہی نہیں کملی والے کا حصوہ حسنا اس پر تمہارا نہ ایمان ہے نہ اس پر تم چلتے ورنہ تیرا چیرا اوہ رجائنہ کے ہکواری ویکھو تے دوبارہ ویکھنے دی آردو پیدا ہوئے ولایتی نشانی حضرت پاہوکدین سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاوت دین نقشبند رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی تین نشانیاں ہیں جس میں دیکھو سمجھو وہ مرتبہ ولایت پر خائد ہے اللہ کا مالک کا اس پر کرم حضرت بہاوت دین نقشبند جو ولی ہے آج احمد اسیو چکر میں ہمیں یاد کرائے یاد نا نال کرائے کرو مینہ بھونگ بھوٹا بست ہے جس نے کھول بن نا تی پھر کدرو شہ چانا کو کدرو چانا بھوٹا بست ہے تی فرمایا آج کالتا جناب وہ لوگ بھی ولایت کا میعار بتاتے ہیں جن کو تصوف کی اب جب بھی نہیں آتی اکھے جی بیڑا پیر بڑا ولی ہے کی تک بھائی بھائی اکھے بس میں ایک چیز پہ سوچنا یہاں پھر اتفاق نہیں تو ہو سکھ نہیں کچھ چیرہ تا کچھ گل تا کچھ کم تا کچھ گدا تا کچھ شیع ہی ہندو بھی بھائی ہم آنے سب بجی ہی تو ہندو ہاں کی آگ سے ٹھیک کر رہے نہ تیرا عقیدہ جس نہ لبا بستہ جو بھی کار چھوڑے تک کیا بھی کار نہ پیچھے مڑ کے کہ قرآن و سنت کے کہہ رہے ہمیں توڑ دیتی دوڑنا گیا ہوش کرو عقل نہ کسی عمل نہ کتا سن کے مرو پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا پروانہ بھی مخصوص لیٹ سے مرنا کدھے سورج نہیں لیٹ سے مویا تک کیا نہیں کدھے چند دار دوڑنا تک کیا نہیں جیڑی لیٹ اس نے اندر دل نے تارہ وہاں زخمہ چھیڑ نہیں اس لیٹ ہوتے وہ بھی مرنا جانوار ہو کے بھی تے تُو انسان ہو کے ہر نتھو خیر انہیں پیچھے ہمیں موچ آیا دوڑنا بھی اکل کار کار کون بند اس دی اصل کے رہے اس دی نسل کے رہے اس دا خاصہ کے رہے اس دا کل علم کے رہے اس کو تنو بے کچھ ملے یا ساری عمر انہوں نظرہ نہیں دینا رہے تنو کیا ملے آئے ساری عمر تو جو بے خالی کی تن اتھو کے لے کوئی درد دا ذرہ بھی لے کوئی اللہ دا رسول دا را بھی اس دا سے بندے تنو کی نہیں کہ سکہ پی رہے سکہ مولوی ہے کوئی ہوش کرو اکل کرو کہ اس وچ کیا کیا پروانہ میں خاص لیٹ پر مر نا ہے ہے جی تب بندہ کا دے پروانہ میں پتہ ہے کہ میں اس لیٹ پر مر نا ہے تو اگر انسان کو نہ پتہ ہو کہ میں اس پر بر نا ہے تو وہ مطلب ہے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے تو تو بغض حسد کے اس چکر میں اوئی ترد پرانے تو دا اوئی تکلیفان مسلمان ہوئی ہیں اور رسول اللہ نا